موسیقی خداوند یسو مسیح کے عظیم نام میں آپ سب کو پاسٹر مصور کی طرف سے بہت بہت سلام خداوند آپ کو بہت برکت دے میں جیزس کنگ منسٹری کو بطور پاسٹبان لیڈ کر رہا ہوں اور میں سب سے پہلے خداوند کا شکر گزار ہوں اس کے فضل کے لیے جس کے فضل کی بدولت میں آج یہاں پر ہوں تاکہ آپ کے ساتھ مل کر خدا کے کلام کی خدمت کر سکوں خدا کے کلام کو شیئر کر سکوں اور میں شکر گزار ہوں فضل ٹی وی کے لیے جس کے وسیلے خدا کا کلام دنیا کے کونے کونے تک پہنچ رہا ہے اور میں شکر گزار ہوں پاسٹر عمران فضل صاحب کے لیے سسٹر مہوش کے لیے ان کی ساری خدمت کے لیے خداوند انہیں بہت برکت دے اس چینل کو برکت دے اور انہیں اپنے جلال کے لیے استعمال کرے مراج کا جو مضمون ہے جس ٹاپک پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ہالی سپیرٹ روح القدس کیونکہ ایدے پینتی کوش بھی قریب ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہم روح القدس کے تعلق سے سیکھیں سو آج ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے عمال کی کتاب اس کا پہلا باپ اور اس کی آٹھ آیت کا ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے متعلق کریں گے شروع کرتے ہیں کلام حق کا پڑھنا اور یہاں پر لکھا ہے لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤگے اور یرشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے خدا کے کلام کا پڑا سنا سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا سبب ٹھہرے سب کہیں آمین میرے عزیزوں جب بات روح القدس کی آتی ہے تو روح القدس خدا ہے اور روح القدس تسلیس کا تیسرا اکنوم ہے اور روح القدس ابتدا ہی سے ہمیں تخلیق کے کام میں متحرک نظر آتا ہے ہم دیکھتے ہیں پدائش کی کتاب میں جب خدا نے اسمان اور زمین کو بنایا اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرہ تھا تو خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی اور ایک مشہور خدا کے خادم ڈاکٹر ینگے چو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جیسے مرگی اپنے انڈوں کو سہتی ہے اسے ایک گرمائش پہنچاتی ہے اور پھر اس میں سے چوزے نکلتے ہیں اور زندگی نمودار ہوتی ہے اسی طرح جب روح القدس کی جنبش ہوئی تو زندگی نمودار ہونا شروع ہوئی چیزیں تخلیق ہونا شروع ہوئی تخلیق کا کام شروع ہوا ترتیب کا کام شروع ہوا اور ایسے ہی آج جب روح القدس ہماری زندگیوں پر جنبش کرتا ہے تو میرے عزیزو تخلیق ترتیب کا کام ہوتا ہے موجزات ظہور میں آتے ہیں عجیب کام ظہور میں آتے ہیں اور جب بات ہم پرانے اہد کی کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے اہدنامہ میں بھی خدا کے روح نے نبیوں کو قسرت کے ساتھ استعمال کیا میرے عزیزو ابراہم خدا کے روح کی ہدایت سے خدمت کرتا تھا اگر ہم ازحاق کو دیکھیں اگر ہم مقدس یعقوب کو دیکھیں اور پرانے اہد کے تمام نبیوں کو دیکھیں ہم یوسف کی زندگی پر گوھر کریں ہم یشوا کی زندگی پر گوھر کریں ہم جداؤن کی زندگی پر گوھر کریں ہم سمسون کی زندگی پر گوھر کریں ہم یوسایہ کی زندگی پر گوھر کریں ہم یرمیہ ہزکیل دانیل کی زندگی پر گوھر کریں تو یہ سب روح القص سے مامور لوگ تھے اور یہ پاک روح سے مامور ہو کر خدا کے نام کو جلال دیتے تھے اور خداون کی خدمت کرتے تھے اور ہم سمسون کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ جب خدا کا روح اس پر نازل ہوا تو اس نے جوان شیر کو ایسے چیر دیا جیسے بکری کا بچہ یعنی جب روح القص ان پر نازل ہوتا تو روح القص ان کی زندگیوں میں قوت کو لے کر آتا روح القص ان کی زندگیوں میں برکت کو لے کر آتا روح القص ان کی زندگیوں میں بحالی کو لے کر آتا اور میرے عزیزوں اسی طرح جب ہم مقدس دعوت کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے بھی جولیت کو مار گرایا اور خدا کا روح اس کی مدد کرتا تھا خدا کا روح اس کی رہنمائی کرتا تھا اور میرے عزیزوں اگر ہم نئے عہد کی بات کریں اور وہاں پر رسولوں کی خدمت کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسولوں نے بھی روح سے معمور ہو کر خدمت کی اور یسو مسیح نے ان سے کہا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے ٹھہرے رہنا اور جب انہیں قوت کا لباس مل جاتا ہے تو ان کی خدمتوں کے انداز بدل جاتے ہیں اور وہ دلیری سے خداوند کی خدمت کرتے ہیں ان کی خدمتوں کے رخ چینج ہو جاتے ہیں ان کی خدمت سے موجزات عجیب کام نشان ظہور میں آنا شروع ہو جاتے ہیں اور میرے عزیزوں ایک زبردست خدمت ہمیں ان کی بھی نظر آتی ہے اگر ہم بات یسو مسیح کی کریں تو یسو مسیح کی زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں روح القدس کا گہرا کام میرے عزیزوں یسو مسیح نے بھی روح القدس سے معمور ہو کر خدمت کی اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسو مسیح اتنی قدرت اور اتنی قوت سے معمور ہوتے کہ جو یسو کو چھو لیتا وہ بھی شفا پا جاتا جسے یسو چھو لیتے وہ بھی شفا پا جاتا میرے عزیزوں ایک موقع پر جب مخالفین نے یہ کہا کہ یسو مسیح بدروہوں کے سردار بالز بول کی مدد سے بدروہوں کو نکالتے ہیں تو یسو نے انہیں جواب میں کہا کہ نہیں میں خدا کے روح کی مدد سے بدروہوں کو نکالتا ہوں سو ہمیں یسو کی منسٹری میں بھی روح القدس کا ایک اہم کردار اور کام نظر آتا ہے اسی لیے تو زکریہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جو نہ زور سے نہ طاقت سے وہ خدا کے روح سے ممکن ہے اے ذربابل یہ پہاڑ میدان ہو جائے گا میرے عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ روح القدس کی قوت اور قدرت سے پہاڑ میدان ہو جاتے ہیں اور جب آپ اپنی زندگیوں میں روح القدس کو دعوت دیں گے روح القدس کو کام کرنے کا موقع دیں گے پاک روپر ڈپینڈ کرنا سیکھیں گے تو آپ کی زندگی میں بھی بیماریوں کے کمزوریوں کے لچاریوں کے مایوسیوں کے بیماریوں کے پہاڑ میدان ہو جائیں گے عبلیسی قوتوں کے پہاڑ میدان ہو جائیں گے مخالفتوں کے پہاڑ میدان ہو جائیں گے اور ہمیں گیت بھی تو گاتے ہیں کہ پاک روح چٹانانو حلا دنگا ہے حالیلویہ پاک روح میں اتنی قوت پائی جاتی ہے پاک روح میں اتنی قدرت پائی جاتی ہے اور پاک روح جس کی زندگی میں آ جاتا ہے قوت دیتا ہے تاکہ وہ ابلیس کے مقابلہ میں قائم رہ سکے اور یہ آیت جو ہم نے پڑھی یہاں پر لکھا ہے لیکن جب روح القص تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور میرے عزیزوں یہاں پر جب ہم گریک میں اس کو دیکھتے ہیں تو قوت کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے دونامس یعنی ایسی قوت جو پہاڑوں کو میدان کر دیتی ہے جو موجزات کی قوت ہے جب روح القص آپ کی زندگی میں آئے گا تو ضرور ہے کہ آپ قوت پائیں گے آپ کی خدمتیں موثر ہو جائیں گی آپ مضبوط مسیحی زندگی گزاریں گے اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی زندگی میں روح القص کی پیاس رکھیں اور بات پرانے اور نئے اہدنامہ تک ہی ختم نہیں ہو جاتی بلکہ خداوند کے کلام میں ہمیں ملتا ہے یوائل نبی کی معرفت انہوں نے بتایا کہ جب اخیر زمانہ ہوگا تو ہر فرد و بشر پر خداوند اپنے روح کو نازل کریں گے اور اسی بات کو عمال کی کتاب میں دوبارہ سے کوڈ کیا جاتا ہے کہ اخیر زمانہ میں ہر فرد و بشر پر پاک روح نازل ہوگا اور تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے بڑے خواب دیکھیں گے جوان رویا دیکھیں گے سو میرے عزیزو خداوند ہم سب کو پاک روح سے معمور کرنا چاہتا ہے خداوند چاہتا ہے کہ ہم سب روح القص کی قوت سے معمور ہو کر اس کے نام کو جلال دیں اس کی خدمت کریں تاکہ ہماری خدمتیں موثر ہوں اور پھر یوہنہ کہتا ہے کہ جو مجھ سے بات آتا ہے وہ مجھ سے زور آور ہے میں نے تو تمہیں توبہ کے لیے پانی سے بابتشما دیا لیکن جو میرے بات آتا ہے وہ تمہیں روح القص اور آگ سے بابتشما دے گا یہ آگ سے بابتشما دینے والے یسو مسیح ہیں روح القص کا بابتشما دینے والے یسو مسیح ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسو نے انہیں کہا کہ تم نے ٹھہرے رہنا ہے جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے تو وہ ٹھہرے رہے اور ویٹ کرتے رہے اور عید پینتی کوس کا دن جب آیا اور روح القص ان پر نازل ہوا اور اس کے بعد ان کی خدمتیں اور زیادہ موثر ہو گئیں اور پترس جب روح القص کی قوت سے ممور ہو کر پہلا ہی واز کرتا ہے تو تین ہزار لوگ یسو مسیح کو قبول کر لیتے ہیں سو میرے عزیزو یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم روح القص کو اپنی زندگی میں لیں روح القص کے بغیر ہم مضبوط مسیحی زندگیاں نہیں گزار سکتے روح القص کے بغیر ہماری خدمتیں موثر نہیں ہو سکتی روح القص کے بغیر ہم ابلیس اور اس کے مقابلوں میں قائم نہیں رہ سکتے اسی لیے خداون یسو مسیح نے کہا کہ میں تمہیں ایک دوسرا مددگار دوں گا میرے عزیزو جو مددگار ہوتا ہے وہ ہماری مدد کے لیے ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر میں اکیلہ اسے ڈائس کو اٹھانا چاہوں اور اسے موو کرنا چاہوں تو یہ میرے لیے ایک مشکل بات ہوگی لیکن اگر میں کسی کو اپنی مدد کے لیے بلالوں اور ایک طرف سے میں اس کو اٹھاؤں اور ایک طرف سے کوئی ہیلپر جو میرا مددگار ہے وہ اس کو اٹھائے تو میں اسے ایزیلی موو کر لوں گا اسی طرح پاک رو کے بغیر ہم مسیحی زندگی میں قائم نہیں رہ سکتے اسی طرح پاک رو کے بغیر ہم خدمت میں قائم نہیں رہ سکتے وہ مددگار جب آئے گا تو پھر وہ مسیحی زندگی کو گزارنے میں ہماری مدد کرے گا وہ کلام کے مطابق چلنے میں ہماری مدد کرے گا وہ ہمیں خدمت میں گائید کرے گا کہ ہم نے کس طور پر منسٹری کرنی ہے ہم نے کس طور پر خدا کا کام کرنا ہے سو میرے عزیزو اس لیے ہمیں روح القدس کو اپنی زندگی میں لینے کی ضرورت ہے اور روح القدس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی ضرورت ہے لیکن بات یہ ہے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ پیاسی زمین سہراب کی جائے گی سو میرے عزیزو آپ کے اندر روح القدس کے لیے پیاس ہونی چاہیے مانگو گے تو دیا جائے گا ڈھونڈو گے تو پاؤ گے دروازہ کھٹ کھٹاؤ گے تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا اور پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تم میں ایسا کون سا باپ ہے کہ جس کا بچہ اسے روٹی یا مچھلی مانگے تو وہ اسے نہ دے سو میرے عزیزو لکھا ہے کہ تمہارا اسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا سو اپنے آپ کو اگر آپ نے ابھی تک پاک روح سے ببتشمہ نہیں پایا اگر ابھی تک آپ پاک روح سے معمور زندگیاں نہیں گزار رہے تو آج میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں ضرور مانگیں اپنے باپ سے آپ خدا سے مانگیں وہ آپ کو ضرور دے گا پیاسی زمینیں سراب کی جائیں گی اور خداون ضرور آپ کو روح القدس سے معمور کرے گا جب روح القدس آپ کی زندگی میں بھی آ جائے گا تو آپ کی خدمت بھی موثر ہو جائے گی آپ کی خدمت بھی پھلدار ہو جائے گی آپ کی زندگی کا رخ تبدیل ہو جائے گا آپ کلام کی فرمابرداری میں اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں گے اس لئے میرے عزیزو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم روح القدس کی ضرورت کو اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہوئے پاک روح میں اور زیادہ آگے بھڑتے جائیں اور افسیوں کے خط میں بھی لکھا ہے روح سے معمور ہوتے جاؤ خداوند یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب تمام بلیورز تمام اماندار روح القدس سے معمور زندگیاں گزاریں اس لئے میرے عزیزو آج یہ مختصر پیغام میں آپ کو دینا چاہتا تھا کہ آپ روح القدس کی پیاس اپنی زندگی میں رکھیں اور روح سے معمور ہوتے جائیں خدا کا کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم نے روح سے معمور ہوتے جانا ہے خداوند اس کلام کے وسیلے آپ کو برکت دے سو میں آپ کے لئے دعا کرنا چاہتا ہوں آئیے بڑی عاجزی کے ساتھ ہم اپنے سروں کو خداوند کی حضوری میں جھکائیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اگر کوئی بیمار ہیں تو میں چاہتا ہوں ان کے لئے بھی دعا کی جائے اور اس کلام کے لئے بھی ہم خداوند کی شکر گزاری کریں گے پیارے آسمانی باپ جلال کے بادشاہ مہربان خدا باپ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں آج کے خوبصورت وقت کے لئے خداوند میں فضل ٹی وی کے لئے تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں جس کے وسیلے تیرا کلام لوگوں تک پہنچ رہا ہے خداوند اس چینل کو پاسٹر عمران فضل کو فضل ٹیم کو بڑی برکت دے اور کسرت اور قدرت کے ساتھ اپنے نام کو جلال دینے کے لئے استعمال کریں خداوند کلام کا جو بیج لوگوں کی زندگی میں بویا گیا ہے یہ سو کا سو گناہ پھال لائے ابلیس اس کلام کو چرانے نہ پائے یہ کلام ان کی زندگیوں میں جڑ پکڑے یہ تجھ میں تعمیر ہوتے چلے جائیں اور تیرے لئے بہت سا پھال لائیں خداوند جتنے دیکھ رہے ہیں اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی بیماری یسو کے نام میں جاتی رہے اگر کوئی کمزور ہے تو کمزوری یسو کے نام میں جاتی رہے اگر کوئی بے اولاد ہے تو خداوند اسے اولاد کی برکت دے اگر کوئی خداوند پریشان ہے تو اس کی پریشانیاں یسو کے نام میں جاتی رہیں اگر کوئی مشکل میں ہے تو خداوند تو حل مشکلات ہے اس کی مشکلوں کو آسان کر خداوند خدا اگر کوئی بے روزگار ہے تو اسے روزگار کی برکت دے خداوند خدا اپنے لوگوں پر رحم کر خداوند خدا ان کے ساتھ ہو اور انہیں بڑی برکت دے یسو کے پاک نام میں آمین موسیقی